بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بدا کریں آمین آج میں بنا رہی ہوں فتح سا ملٹی کلرز کیک اور یہ کیک جو ہے یہ آپ جتنے بھی کلر آپ کو پسند ہوں ان کلر کی کریم لے کے تو یہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اکثر یہ بتا ہے کہ کلرز کیک بناتے ہوئے کچھ کریم بچ جاتی ہے تو اس کو ہم فریچ میں رکھتے ہیں اور بعد میں ہم جب بھی دوسرا کیک بنانا چاہیں تو اس طرح کیسے ہم بنا سکتے ہیں ویڈیو کا اپنے لاز تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا کوئی بھی پوائنٹ اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بہلے لیکن لازمی پریس کر دیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی کیک جو ہے اس کی میں آئسنگ کر رہی ہوں کیک کو پہلے میں نے بیگ کر لیا تھا بیگ کرنے کے بعد میں نے اس کی کرم سکٹنگ بھی کر لی تھی تو اب میں اس کی آئسنگ کرتی ہوں اور اگر آپ کو چوکلٹ سپان کیک جو ہے اس کی رسپی جائیے تو میرے چینل پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے دی ہوئی ہے تو بہت زبردستہ یہ کیک ریڈی ہوگا اور ویڈیو کا اپنے لاز تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن لازمی پریس کر دیں تاکہ اب تک بہت اچھی سی ویڈیوز پہنچ سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں دی پولیتین بیگ جو شوپر بیگ ہوتا ہے اس کو میں نے کٹ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے اور یہاں پر کریم جو ہے اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے تین کلر جو ہے وہ علیدہ علیدہ سے میں نے ایڈ کر لیئے تھے میں نے یہاں پر پنک کلر، پیچ کلر اور لائٹ بیلو کلر کیا ہے تو آپ کو جو بھی پسند ہو تو آپ اس دیکھے سے لے لیں اور یہاں پہ میں نے سپون کے ساتھ ہی اس کو جی سٹریٹ شیپ میں میں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے ابھی میں نے پنک کلر کی کریم جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے آپ چاہیں تو آپ پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس طرقے سے لمبائی میں سٹریٹ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آپ کریم جو ہے وہ اس پولیتھن بیگ اس چوپر بیگ کے اوپر ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سپون کا ہی استعمال کیا ہے میں نے یہاں پائپنگ بیگ نہیں لیا تو اس طریقے سے گھر میں آپ ازلی اس کو بنا سکتے ہیں بہت زبردست سے اس طرح کے لک بنتی ہے تو یہاں پہ جو بیلو کلر ہے اس کو بھی اسی طریقے سے میں اس بیگ میں شیٹ کے اوپر ڈال دیتی ہوں موسیقی موسیقی ایک قریم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سے تینوں کلر د sellers جو ہیں وہ آ رہے ہیں یا نہیں تو اب بھی جو ہیں وہ ایک ہی کلر آ رہا ہے لیکن جو جو ہم اس کو پریس کریں گے تو تینوں کلر د�� جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم کےک کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تینوں کلر جو ہیں یہ اس میں پائپنگ بیگ میں ہیں اور اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی چاہیئے سے جس طریقے سے بھی چاہے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے ڈیکوریشن سٹارٹ کرتی ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے میں کیک ڈیکوریٹ کرتی ہوں بہت ہیزی ہے بس آرام رام سے آپ کرتے جائیں اور سیکھ جائیں گے بہت جلدی اور جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے ترجمة نانسي قنقر 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 ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے بیرز لگا دیتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے ملٹی کلرز یعنی جو کلر کریم میں ہیں وہی والے کلر میں نے بیرز کے بھی چوز کیے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ لک کس کی دیکھیں کتنا زبردست سا کیک مورا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں پریکٹس کیجئے گا اور اب مجھے فیڈ بیو کیجئے گا کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی میرا بنائے وقت کیسا لگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیس لائک ضرور کیجئے اور شیئر تو ضرور کیجئے اپنے ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈز میں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ نیو ہیں تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے میری ویڈیو آج کی اور ان تک آج کی انشاءاللہ نئی ریسپری نئی ویڈیو کے ساتھ بہت چل ملتے ہیں اللہ حافظ